پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک شکاری رہتا تھا شکاری ایک نوجوان اور بہادر شخص تھا وہ شکار کی تلاش میں اکثر گنے اور خطرناک جنگلوں میں جاتا رہتا تھا شکاری کے پاس ایک باز تھا جو اس کا بڑا وفادار تھا شکاری جب بھی شکار پر جاتا تو باز کو اپنے ساتھ لے جاتا باز بھی کئی قسم کے چوٹے پرندے شکار کرتا تھا اسے باز سے بڑی محبت تھی کیونکہ باز نے کئی مرتبہ اس کی جان بچائی تھی مثلا ایک دن ایک سامپ اس کے اوپر عملہور ہونے لگا تو باز نے اس سامپ کو اپنے پنجوں سے اوڈیڑ کر رکھ دیا تھا ایک دن شکاری نے شکار پر جانے کا ارادہ کیا اور اسبے معمول باز کو بھی اپنے ساتھ لے لیا وہ دونوں ایک گنے جنگل میں پہنچ گئے جہاں جنگلی جانوروں کی کسرت تھی اسے شکار کرتے ہوئے دو دن گزر گئے تیسرے دن اچانک وہ راستہ بٹک کر ایک سہرہ میں جا پہنچا جہاں چاروں طرف ریت ہی ریت تھی اس نے راستہ تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا گرمی کی وجہ سے پانی کی شدید طلب ہو رہی تھی لیکن ارد گرد کہیں پانی نہیں تھا گومتے پرتے اسے ایک سایدار درخت نظر آیا شکاری پیاس اور تکن سے چور تھا اس لئے اس نے سہرہ میں سایدار درخت کا ملنا گنیمت جانا شکاری اس کے نیچے جا بیٹا بعض بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا ابھی توڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک درخت پر سے پانی کے کترے ٹپکنے لگے چونکہ شکاری بہت پیاسا تھا اس نے سامان سے پیالہ نکال کر وہاں رکھ دیا جہاں کترے گر رہے تھے اور یہ بھی نہ سوچا کہ آخر درخت سے کترے کیوں گر رہے ہیں توڑی دیر بعد پیالے میں اتنا پانی جمع ہو گیا کہ وہ پی سکے تو اس نے پیالہ اٹھایا اور پانی پینے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کہ وہ پانی پیتا قریب ہی بیٹا ہوا باز اڑا اور چپٹ کر وہ پیالہ اس کے آدھ سے گرا دیا باز کے اس طرح پانی گرانے پر اسے بڑا غصہ آیا لیکن وہ اپنا غصہ پی گیا اور خالی پیالہ اٹھا کر پھر اس جگہ رکھ دی جہاں اب بھی کترے گر رہے تھے کچھ دیر بعد پیالے میں پھر پانی اکٹھا ہو گیا تو اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کر پیالہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن باز بڑی تیزی سے لپکا اور اس کے پیالہ پکڑنے سے پہلے ہی گرا دیا اس مرتبہ شکاری اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اس نے تلوار کے ایک ہی وار سے باز کا کام تمام کر دیا آخر جب اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو اس نے گوھر کیا کہ آخر درخت پر سے پانی کیوں گر رہا ہے چنانچہ اس نے گردن اٹھا کر اس طرف دیکھا جہاں سے پانی کے کترے گر رہے تھے اور یہ دیکھ کر وہ لرز اٹھا کہ ایک بہت موٹا اور کئی گز لمبا سانپ درخت کے ایک ٹہنے سے لپٹا ہوا تھا اور اس کے موں سے وہ کترے گر رہے تھے جو در حقیقت زہر تھا اب اسے پیارے باز کا خیال آیا جس نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی تھی اور اس کے آتوں مارا گیا وہ بہت رویا مگر کیا فائدہ جب چڑیا چک گئی کھیت اگر وہ پہلے سوچتا تو باز کی جان بچ سکتی تھی اس کے بعد کسی نے کسی طرح واپسی کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن وفادار ساتھی باز اس نے ہمیشہ کے لئے کھو دیا اس لئے کہتے ہیں کہ کسی بھی کام میں کوئی جلدبازی نہیں کرنی چاہیے امید کرتا ہوں اب دوستو کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو آمین